بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ بلکل خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کے لئے دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی زندگی میں کامیاب کرے اور ہمیشہ خوشیہ عطا فرمائے آمین تو ویورز آپ سب کی دعاوں سے الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے اس کا کرم ہے کہ میں بلکل خیریت سے ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں مریم ویس لائی فیملی ویلاغ تو ویورز آپ سے میرے ریکویسٹ ہے کہ جسے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور اس کے بعد آل کو بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو ویورز یہ ہے منارے پاکستان تو اس ٹیم جو ٹیبلنگ ہے وہ ہے داتا دربار کی تو وہاں پہ جا رہے ہیں داتا صاحب تو یہ رستے کے ویوز ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو ویورز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو فل واج کرنا ہے جب بھی کوئی ویڈیو سینڈ کی جاتی ہے تو بہت ساری محنت ہوتی ہے اس کے پیچھے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو فل واج کیا کریں تو ویورز یہ روڈ کی دونوں سائیڈ پر لائٹنگ بہت اچھی لگ رہی ہے رات کو سپیشلی لائٹنگ جو ہوتی ہے وہ بہت اچھی لگتا ہے لاہور میں تو ویسے بھی ہاتھ تر لائٹنگ ہی لائٹنگ ہوتی ہے جب بھی رات کو نکلو تو ماشاءاللہ بہت اچھے ویوز ہوتے ہیں لائٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے تو یہ بھی رات کا ٹائم ہے رات کے ٹائم جو داتا صاحب کے دربار پر حاضری کے لیے جا رہے ہیں تو کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکو جہاں تک ممکن ہو سکے ویوز جو ہیں آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں تو ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ لائٹنگ ہے روڈ پر گاڑیوں کی لائٹنگ ہے اور دائیں بھائیں جو ہے وہ شاپس کی اور اس طرح کی لائٹنگ بہت زیادہ ہے اور روڈ دیکھیں کتنی نیٹن کرین ہے کہیں بھی کوئی کچرہ یا کوئی ایسی ویسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے تو یہ شہریوں کی بدولت ہی ہوتا ہے کہ سپائی کا وہ خیار رکھتے ہیں تو روڈ اس طرح ساتھ ستری ہوتی ہیں تو بھی بز یہ ہے داتا صاحب اور یہ ایک بازار ہے وہاں کا جہاں سے پھول اور باقی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ملتی ہیں اور لوگ جو وہاں پہ زیادہ کے لیے جاتے ہیں حاضری کے لیے جاتے ہیں وہ یہاں سے شاپنگ بھی کرتے ہیں بہت ساری چیزیں یہاں پہ ملتی ہیں جیونری مل جاتی ہے پکی پکائی دیگے مل جاتی ہیں جو چادریں چڑھائی جاتی ہیں وہ بھی وہی سے ملتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی ساری جیونری ہے جو یہاں سے لوگ پر چیز کرتے ہیں تو یہاں پہ بہت اچھے انتظامات ہوتے ہیں اور یہاں پہ پکی پکائی دے کے بہت اچھی تیار ہوئی مل جاتی ہیں جو لوگ وہاں پہ لنگر دینا چاہتے ہیں بجائے کہ وہ گھر سے پکا کے لے کے جائے تو وہی سے ہی مل جاتی ہیں تو پھر پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ داتا دربار کا جو مزار ہے دربار ہے وہ کس طرح سے بنا ہوا ہے یہاں پہ بہت اچھے انتظامات کیے گئے ہیں جس طرح کہ گرمی بہت زیادہ ہے تو پنکھیں بہت زیادہ وہاں پہ لگے ہوئے ہیں تاکہ آنے والوں کو گرمی کا احساس کام ہو کیونکہ گیادرنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور بڑے اچھے انتظامات ہوتے ہیں لیڈیز جو ہوتی ہیں ان کا ایک سائٹ پہ انتظام ہوتا ہے کہ مرد اور عورتیں جو ہوتی ہیں وہ مکس ہوتی ہیں اس چیز کا خاص کیا رکھا گیا ہے تاکہ مرد اور عورتیں جو ہیں وہ لیدہ لیدہ سے اپنی عبادت کر سکے اور یہاں پہ فاتح خوانی کر سکے تو یہاں پہ جو آتے ہیں فاتح خوانی کے لیے آتے ہیں یا اپنی منتے ماننے کے لیے آتے ہیں تو وہاں پہ دھاگے بھی بندے ہوتے ہیں اور وہاں پہ بہت سائی نظر و نیاز بھی ہو رہی ہوتی ہے یہاں پہ لنگر کا انتظام بہت اچھا ہوتا ہے آنے والے لوگ جو ہوتے ہیں اگر کسی کو کھارے کی ضرورت ہو تو وہاں سے لنگر آسانی سے مل جاتا ہے تو یہ جالی کے اندر کا منظر ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ باشا اللہ سے کس قدر خوبصورتی سے اس کو سجایا گیا ہے اور اس کی چادر کتنی خوبصورت ہے اس کے اوپر کلمہ پاک لکھا ہوا ہے موسیقی موسیقی تو بھی بس یہاں پہ ایک غلہ بھی باہر والی سائیڈ پہ ہوتا ہے جہاں پہ لوگ اپنی حمد اور اپنی ساتھ کے مطابق جو ہے وہاں پہ لنگر کے لیے پیسے بھی ڈال کے جاتے ہیں اور انہی پیسوں سے نظر و نیاز کی جاتی ہے تو باشا اللہ سے بہت اچھے انتظامات ہیں پانی کا انتظام بھی ہوتا ہے اور ہر طرح کا کیا رکھا جاتا ہے تو بھی بس یہ داتا صاحب کے دربار کی حاضری تھی اور واپسی ہے تو اگر آپ کو میرا آج کا بلاغ اچھا لگا ہے محنت اچھی لگی ہے تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے تو بیوز اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا کیا رکھنا ہے اور ایک چیز میں آپ سے اور شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ داتا دربار کے پاس جو ہے بیوی پاک دامن جو ہے سلام اللہ علیہ و ان کا دربار بھی ان کے قریب ہی ہے ایک سائیڈ پہ یہ داتا صاحب کا دربار ہے اور دوسری سائیڈ پہ بیوی پاک دامن کا دربار ہے انشاءاللہ میری کبھی وہاں پہ حاضری ہوئی تو آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گے اور ماشاءاللہ ڈیٹیل سے شیئر کروں گی تو بیوز اپنے اپنے گھر والوں کا اپنے ہمسائیوں کا بہت سارا خیار رکھئے گا تو آپ مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ گوڈ بائی ٹیک کیئر آپ کو مجھے چاہئے چاہئے